السلام علیکم ناظرین میں ہوں خودشیر و زمان عباسی آپ دیکھ رہے ہیں زمان ٹی وی یو ایس انٹرنیشنل آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر میں جنگلات کی دشمنی محولیات سیاحت اور تحفظات آزاد کشمیر میں گزشتہ تین ہفتوں سے آزاد کشمیر بھر میں اور بالخصوص مظفر آباد ڈیویجن میں اور دارالحکومت مظفر آباد کے گرد و نواہ میں آگ لگائے جانے کی باردازیں اہم ہو چکی ہیں دارالحکومت مظفر آباد کے گرد و نواہ کے تمام جنگلات جو چھتر اسمبلی حال سے یا پرائیم نیسل سیکریٹریٹ کی بلند و بالا بلنگ کے دفاتہ سے بہ آسانی سے دیکھے جا سکتے ہیں یہاں تک کہ مظفر آباد میں گوجرہ میں فوجی کم کے سامنے والے جنگل کو بھی آگ لگا جی گئی جیلم بیلی اور پھر سامانی آزاد کشمیر بھمبر اور مظفر آباد میں پٹھیکہ میں چڑیا گھر سے ملکہ جنگل کو بھی آگ لگا دی گئی جبکہ بے سر و سامانی کی حالت میں آگ بوجانے والے کئی علقار آگ سے جلس کر زخمی ہو گئے اور بہت سارے اس وقت مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں اب سوچ رہا یہ ہے کہ شہر پسند آناسر نے جو ریاست کی ریٹ کو کھل عام چیلنج کیا ہے اس میں اس دشمنی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے اور اس کے پیچھے کون سے عوامل کارے فرما ہیں اور یہ دشمنی کی سوچ کی بنیاد پر شروع ہوئی ہے اور کن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اگرچہ یہ بات اپنی جگہ آلگ ہے مگر ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو ذمہ داران ہیں حکومت کے اور بالخصوص جنگلات سیاہت اور مالیات کو دیکھنے والے ادارے انہوں نے ابھی تک کیا صورتحال رپورٹ کی صورت میں عوام کے سامنے لائی ہے کہ جی اس کی وجہ کیا ہوئی ہے وہ بھی ابھی تک کوئی معقول سوچ یا رپورٹ جو ہے وہ عوامل ناش کے سامنے نہیں رکھی گئی اور ابھی تک ذمہ داران کی جانب سے کوئی سرکاری طور پر نہ تو پریسکان ہس کی گئی اور نہ ہی یہ بتایا گیا کہ کتنی اکڑا رازی جو ہے وہ جلائی جا چکی ہے آزاد کشمیر کا جنگلات کا کل رقبہ آزاد کشمیر کے مقبہ جنگلات کی جو آفیشل ویب سائٹ ہے اس سے جو معلوم ہوتا ہے اس میں انہوں نے فورٹی ٹو پوائنٹ سکس ٹو کہا رہا ہے کہ جی اتنے رقبے کے اوپر جنگلات جو ہیں وہ آزاد کشمیر میں موجود ہیں اور اگر ایکڑ میں اس کو دیکھا جائے تو ایک لاکھ چالیس آزار چار سو پندرہ ایکڑ بنتا ہے اور اسی طرح جب زرکاشت زمین کی اگر ہم نسبت کو دیکھیں ریشو کو چک کریں تو یہ ٹویل پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ بنتی ہے اور یہ کچھ صورتحال ابھی تک نمبر کی صورت میں جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے دلچسپ امر یہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو سابق وزیراعظم قیون نیازی صاحب تھے ان کے موجودگی میں ایک اجلاس ہوا جس میں محکمہ جنگلات اور فیشریز نے جنگلات کے تحفظ کے لیے آہ وزیراعظم کو اس وقت بریف کیا اور پھر کچھ اس وقت کے وزیراعظم قیون نیازی نے بھی آہ کہا کہ جی ہم جنگلات کے تحفظ کے لیے آہ کیا کر سکتے ہیں اور پھر کچھ محکمانہ تجاویز بھی سامنے آئی تھی کہ جی لوگوں کو آہ لکڑی سے لکڑی جلانے سے ہٹا کے ہم گیس سلنڈر ایل پی جی کی صورت میں آہ فی گر جو ہے وہ ہم انہیں مفت دیں گے تاکہ لوگ اس طرف مائل ہو سکیں اور جنگلات کی لکڑی کا جو کٹاؤ ہے وہ بچایا جا سکے اور اس کام کے اوپر آہ دو سو میلین کی لاغت آہ اسی جلاس میں بتائی گئی تھی اور پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ فیوری اور مارچ کے مہینے میں سیمینارز اور آگائی واکس کا اعتمام کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو جنگلات کی اہلیت کا احساس دلایا جا سکے پھر اسی جلاس میں ٹیمبر مافیا کے خلاف کاروائی کا بھی بتایا گیا آتش زندگی کا بھی بتایا گیا تھا اس وقت تک کہ آداد الشمال جو محکمانہ تھے وہ آتش زندگی کے تھاڑی ون واقع تھے اور چار سو تیس ایکر رکوا جو ہے وہ متاثر ہوا تھا بقول محکمہ جنگلات کے جو انہوں نے میریفنگ دی تھی اس وقت کے وزیراعظم کجیوم نیازی کو پھر یہ بھی بتایا گیا تھا کہ جنگلات کا کوئی چھ سو دو ایکر رکوا جو تھا وہ واقعزار کروایا گیا اور پھر یہ بتایا گیا کہ ٹیمبر مافیا کے خلاف کاروائی کر کے تین ہزار مقب فٹ لکڑی جو ہے وہ ضبط کی گئی تھی پھر وزیراعظم وقت نے یہ کہا اس وقت کے جنگلات کی آمدن کے لیے ہمارا چھ سو ملین کا ٹارگٹ ہے جس میں ہم نے ایک سو چوہتر ملین حاصل کر لیا جبکہ بقایا چھ ماہ میں چار سو چھ بیس ملین حاصل کر دیا جائے گا یہ تو صورتحال تھی محکمہ کی اس وقت کی اور ابھی قیوم نیازی صاحب کو گئے ہوئے چھ ماہ نہیں ہوئے اور یہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہماری صورتحال کیا ہے جب سے تنویر ریاض صاحب نے حضار کشمیر کا جو ہے اقتدار سوالا اچھا دلچسپ بات آپ کو ساتھ میں یہ بھی شیئر کرتا چنوں کہ مدفر آباد شیئر میں کچھرا جو ہے وہ آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا اور سڑھے چار لاکھ کی آبادی ہے مدفر آباد شیئر کی اور مدفر آباد بلدیا کے پاس صرف دس ٹرک ہیں جو سارے چار لاکھ آبادی کے کچھرے کی گندگی کو اٹھانے کا کام کرتے ہیں اور پھر ایک اور چیز جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ جو ملوہ پھینکا جاتا ہے دریاؤں کے کنارے وہ بھی ایک مخصوص معافیہ ہے جو اس ملوے کو وہاں پھینکتا ہے اور بعد میں اس کی اوپر قبضہ کر لیتا ہے اسی طرح سرکاری آفیسران کی کالونیوں میں جا کے آپ دیکھیں اور وہاں بھی کچھرے کے جو ڈہے رہیں وہ جگہ جگہ آپ کو دکھائی دیں گے اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو صورتحال چل رہی ہے جنگلات کو آگ لگانے کی اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرایا جائے کچھ حال کے یہ کہتے ہیں کہ یہ نشے کے عادی لوگ کاروائی کرتے ہیں کچھ لوگ خود میکمہ جنگلات پہ ادزام لگاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرارسی بچوں کی کاروائی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو نشے کے عادی ہیں وہ جنگلوں کو آگ لگاتے ہیں مگر نشے کا جو عادی ہوتا ہے وہ تو کسی چیز کو حاصل کر کے اپنے نشے کی ضرورت پوری کرتا ہے جنگل دلانے سے اس کو کیا فائدہ ہے ایک تو یہ بات جو ہے میری سمجھ سے بالاتر ہے یہ ایکسکیوز کم از کم میں اپنی اب تک ماننے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ دنیا بر میں نشے ہی جو ہوتا ہے وہ یا تو وہ جنگل کاٹ کے بیچ رہے ہوں پھر تو ٹھیک ہے کہ اس کی آمدن سے وہ اپنے نشے کی ضرورت کو پورا کریں گے اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے یہ غلط ہے پھر آزاد کشمیر کا جو میرپان جنگلات ہے اس کے اہلکاروں پہ بھی یہ انظام ہے کہ یہ ان کی طرف سے کاروان کی جا رہی ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر اس کی ابھی تک تحقیقات عوام کے سامنے کیوں نہیں آئی پھر اس کے بعد اگر ہم یہ سب چیزیں دیکھیں تو ہمیں اس چیز کا ادراک ہوتا ہے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا آگائی جنگلات کی اہمیت کی جو آگائی کی مہم کے بارے میں محکمہ جنگلات نے میریفنگ دی تھی اس وقت کے افضی عظم قیوم نیازی کو اور اس کے لیے کیا فیوری اور مارچ کے مہینے میں واقس کا احتمام کیا گیا کیا کوئی ایسی تقریبات کی نہیں جن سے عوامی سطح پر یہ شہور ڈیولپ کیا جا سکے کہ جنگلات اور محلیات کو انہیں کیسے تحفظ دینا ہے بچانا ہے اچھا اب اس کے دو فیکٹر جو میں سوچتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آگائی مہم اگرچہ میں نے دیکھا کہ ابھی میکپن جنگلات نے علماء کرام کو بھی لکھا ہے کہ وہ بھی مدد کریں اس معاملے میں دینی نکتہ نظر سے مگر اس سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے ہر ریائیشی کو اپنے گھر سے اس چیز کا آغاز کرنا ہوگا اور اس کام میں والدین کو اساتسہ کو محلیات کی مسجد کے امام صاحب کو اور گاؤں کے جو سکول ٹیچرز ہیں ان کو اور پھر محلیات کی حد تک ہمیں جنگلات بچاؤ کمیٹیاں بنانی پڑھیں گی شاید جو یہ شعور بیدار کر سکیں کہ جنگلات کی اہمیت جو ہے وہ انسانی صحت کے لیے کتنی اہم ہے اور حکومتی سطح پر کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا ہے اس کی اوپر حکومت کو اب زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا چاہیے اور اس پہ فوری جو ہے وہ ایکشن لینا ہوگا اور اب یہ ہے کہ ہم اپنے سرکاری سکولوں میں صبح جو ہماری پریئرز ہوتی ہیں ان کے اندر اگر ہم پانچ منٹ کا یہ لیکچر رکھ لیں سکولوں کے حد تک طلبہ کو ہم یہ بتائیں کہ جنگلات کی اہمیت کیا ہے اور تحفظ جنگلات کے لیے ہمیں کیا کچھ کر سکتے ہیں کرنا چاہیے ایک انڈی وییول کی ریاستی شہری ہونے کے ذاتے کیا ذمہ داری بنتی ہے تو اس سے بھی بڑی مدد مل سکتی ہے اور اس کے بعد اگر ہمارے وکلا سیون سو سائٹی اور ہمارے عالی عدلیہ کے جج ساہبان اور اسی طرح ہماری خواتین بہنیں اس کام میں آگے آ سکتی ہیں بہت سر ایسے آزاد کشمیر کے ریپارٹمنٹ ہیں جو اس کام میں آگے آ کر اس طرح کی مدد کر سکتے ہیں جس طرح ایک ادارہ آپ نے کشمیر لیوریشن سیل کے نام سے بنایا ہوا ہے اس ادارے سے بھی کام لیا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے کیونکہ اور پھر زکوات منافع فنڈ ہے اس سے خصوصی گرانٹ اس ایویرنس کے لیے لی جا سکتی ہے کہ اگر وہ سیاس اداروں کے عیشیوں پر لگ سکتے ہیں تو وہ اس نیک کام پر کیوں نہیں خرچ ہو سکتے اور اسی طرح ہمارے پاس سماجی بیبود کا ایک ادارہ ہے جو انجیوز کو بھی ڈیل کرتا ہے اور اس ادارے کو بھی پاون کیا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ہر انجیوز کے جو ڈائریکٹرز ہیں ہیڈز ہیں صادر ہیں ان کے ساتھ وہ میٹنگ کر کے وہ بھی اپنی ان تنظیموں کے ذریعے ایویرنس جو ہے وہ پیدا کریں پھر مالے کے اندر واق بھی کیا جا سکتا ہے اور مالے کے ادتک ہم کمیٹیاں بنا کے بھی اس چیز کی ایویرنس جو ہے وہ پیدا کر سکتے ہیں اور اس کام کے لیے سارے کا سارا حکومت پہ بھی ڈیپینڈ کرنا میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے کیونکہ یہ خطہ آپ کا اپنا ہے اور اس خطہ کی افاظت کرنی صرف حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے بلکہ ہر شہری کی ذمہ داری ہے جس وقت ایک ذمہ دار شہری اس چیز کو محسوس کرے گا تو وہ اپنے آپ کو ذمہ دار محسوس کرے گا اور اس کو یہ جنگل اپنے خطے کی خوبصورتی کا مولیات کی بہتری کا جنگل دکھائی دے گا اور اس کی امدردی جو ہے وہ آگے بڑھے گی اچھا اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ آگ بجانے کے حوالے سے ہمارے پاس حکومتی یا محکمہ جنگلات کی سطح پہ کوئی معقول بندوبست نہیں ہے اور جنگل میں لگی آگ کو آپ اگر لکڑی کا جارو بنا کے تو بجانے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ اپنے لوگوں کو خطرے میں ڈالیں گے جس کا نتیجہ ابھی آپ نے دیکھ لیا کہ کتنے بے شمار ہمارے لوگ جو ہیں وہ آگ بجاتے ہوئے جو سرکاری محکمے کے اعلقان تھے تو وہ جلس کا آگ سے اور وہ بھی ایک خاندان رکھتے ہیں فیملیز رکھتے ہیں ہمیں انہیں بھی بچانا ہے وہ بچیں گے تو جنگل بھی بچے گا اور اگر ہم ان کو بچانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو ہم اپنے جنگل بھی نہیں بچا سکیں گے لہذا ہمیں اچھی موثر بہتر حقمت عملی سے آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ہم اس تیز کا سردہ باب کر سکیں دوسری گزارش یہ ہے کہ چند ویڈیوز میرے پاس ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور ان ویڈیوز سے آپ کو احساس ہوگا کہ جنگل کے نقصان میں اس آگ سے جو حیوانی مخلوق کی چیخ و پکار ہے اس کا جواب ہم سب کو کل کو دینا پڑے گا کیونکہ ان کی حقوق کا خیار رکھنا ہمارا دینی فریضہ بھی ہے اور ایک اچھے انسانیت کبھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اس طرح کے کام جو ہیں وہ نہ کریں ہم سب نے اللہ تعالیٰ کو اپنے کیے کہ عمل کا جواب دے ہونا ہے اور اگر ہم اس سوچ سے سوچیں گے تو پھر شاید ہم سے یہ بڑی غلطیاں سرزاد نہ ہوں تو یہ ویڈیو کریپس اور اس کے بعد پھر میں آپ سے بات کرتا ہوں یہ پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہمارے جو اہلکار تھے محکمہ جنگلات کے جنہوں نے اپنی جان کو تھیلی پہ رکھ کے موت کے اس آگ سے کھیلا اور وہ جلس گئے ان کی پہلے یہ ویڈیو دیکھیں پھر ہم بات کرتے ہیں یہ وہ انسان ہیں جو آپ کی اور میری طرح کے انسان ہیں اور اب ان کی دیکھ بال کے لیے ان کے میٹ میں کے پاس کیا کوئی پلان ہے منصوبہ ہے اس کا مجھے کوئی خاطر خواہ معلومات نہیں ہیں حلبتہ بیسیت انسان یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کسی دوسرے کی جان کو خطرے میں ڈال کے تو اس کو اس کا معقول ذریعہ اس کی سہتیابی کا اگر ہم نہیں کر سکتے تو پھر اس کو مشکل میں ڈالنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے اور اس کی جواب دیکھ کے لیے ہم سب لوگوں کو بیسیت انسان تیار رہنا چاہئے تو اب جو چیخ و پکار ویڈیو میں آپ سنیں گے اور اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ ہم لوگ درنگی کی کس حد تک جا چکے ہیں کہ ہمیں جنگلی مخلوق کبھی احساس تک نہیں رہا اور رات کے دیروں میں یہ کاروائیاں جو کی جاتی ہیں تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمیں جو ہماری پیٹرولنگ کرنے والی پولیس ہے یہ باقی لائے انفورسمنٹ کے ادارے ہیں کیا عام ان کو کسی طرح اس نیک کام کے لئے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں اور اس حقمت عملی کو ہمیں مدد رکھنا ہوگا اسی طرح یہ مدفرہ بعد میں گوجرہ کے مقام پر فوجی کیمپ کے بالکل سامنے درختوں کو آگ لگائے گئی ہے اور یہ آگ اس طرح نہیں لگتی یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ ساری کاروائی ہوئی ہوئی ہے اور اس کو اگر ہم لوگ یہ سمجھیں یہ کسی نشائی نے یہ کاروائی کی یا کسی بچے نے یہ آگ لگا دی تو اس میں قصور وار ہم خود ہوگی کیونکہ ہمیں حقیقت کی چھان پھٹک جو ہے وہ کرنی ہوگی تو تب ہم گرین اور کرین کشمیر کی خواہش جو ہے وہ ہماری پوری ہو سکھے گی موسیقی موسیقی آج کا مختصر سا پروگرام جس میں یہی ریکویسٹ کرنی تھی کہ ہمیں اپنی قومی ذمہ داری کا احساس کرنا ہوگا اور جو بھی اس مشن میں احساس ڈالنا چاہتا ہے وہ بلا روک ٹوک وہ ڈالے آپ اور میں مالکیات تک کام کر سکتے ہیں آپ اور میں اپنے سوشل میڈیا پیج کے ذریعے پیغامات دے سکتے ہیں یعنی ہر مصبت کام ہم اپنے اپنے احساس کا کر سکتے ہیں مگر اس کے لیے ہمیں ایک حکمت عملی بنانی ہوگی جنگل بچانا ہوگا تب ہی ہماری حصیات بھی پروان چڑھے گی اور معلیات کی بہتری کے لیے ایک اچھے انوائرمنٹ میں سانس لینے کے لیے جملات کی اہمیت اور وہاں بسنے والی مخلوق کا خیال رکھنا یہ ہر انسان کا حضی شمع کا فرض ہے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیشئے اپنا اور اپنے گرد نواہ کا بہت کیا رکھئے گا لانے کے بعد